ڈراما سیریل تیرے ون میں میرب نے مرتصم کے اوپر بھروسہ نہیں کیا اس کی ایک بات نہیں مانی اس کی بھی عزت ہی کرتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کے موپر تھپڑ مار کر تھوکا بھی مرتصم کو اس سے اپنی بہت زلط محسوس ہوئی وہ بلکل ٹوٹ گیا میرب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ساتھ ایگریمنٹ کر کے بہت اچھا کیا آخر مرتصم بھی کب تک سنتا میرب کو لکھا دے کر اندر دروازہ بن کر لیتا ہے اور پھر زبردستی میرب سے اپنے شہر ہونے کا حق وصول کیا یہاں رخصتی کے وقت میں مریم میرب کا پوچھتی ہے تو حیاء جلدی سے آ کر اس کو کان میں بتاتی ہے کہ میرب اور مرتصم ساتھ ہیں تم یہی چاہتی تھی نا اب تم بے فکری سے یہاں سے رخصت ہو سکتی ہو مرتصم کے موجود نہ ہونے پر بھی سوال ہوا تو حیاء نے یہاں بھی بہت چلاگی سے بات سمال لی کہ مرتصم کو کوئی ضروری کام آ گیا ہے پھر بھی سابرا کہہ دیتی ہے کہ بہن کے رسطی کا وقت ہے اسے یہاں ہونا چاہیے ناظرین مرتصم نے تیش میں آ کر یہ قدم تو اٹھا لیا لیکن اب وہ خود کو کوسے گا ندامت سے اس کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے کہ آخر وہ تو عزت کا محافظ کہلاتا ہے یہ اس سے کیا ہو گیا وہاں حیاء اپنی آخری چال کو کامیاب کرنے کے لیے میرب کے پاس جا کر اسے اور بھڑکائے گی کہ اگر تم چاہتی ہو مرتصم تمہاری شکل کے لیے درسے اور تم سے معافی مانگنے کے لیے پچھتاتا رہے تو خود کو اس سے دور کر لو تم یہاں سے کراچی چلی جاؤ کبھی لوٹ کر مت آنا کیونکہ اس نے تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری سا زبردستی کی ہے وہاں مریم نوریس کے ساتھ رخصت ہونے کے بعد اپنی نئی زندگی کی شروعات اسے اپنے ماضی کا سچ بتا کر کرنا چاہتی ہے وہ اس سے کہے گی کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا اور پھر جو ملک زبیر نے اسے دھوکہ دیا وہ سب کچھ بتاتی چلی جائے گی لیکن نوریس یہ سب کچھ جانے کے بعد بھی عالی زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کھلے دل سے ماف کر دے گا اور اپنے رشتے کی خوشگوار شروعات کرے گا ناظرین میرہ بھائی کی باتوں میں آ کر گھر سے جانے کا فیصلہ کر لے گی خیرہ وہ گھر سے جا پاتی ہے یا نہیں یہ تو ہمانے والی اقصاد میں ہی دیکھیں گے اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ